ہیلو فرنڈز تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کل میں آپ سبھی کو UBHSC میں لگے جتنے بھی نبند ہیں ان نبندوں کے مہتپوند کتھنوں کے بارے میں بتا رہی ہوں تو اس کے جو ہے سنکلن میں آپ سبھی کو کروا دی ہیں پریویس جتنے بھی نبند ہیں ان کے کتھن جو ہے میں کروا چکی ہوں اور اس کا لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اس کے اڑاوہ آئی بٹن میں بھی آپ کو یہاں پہ لیف سائیڈ میں نظر آ جائے گا تو آپ اوپر سے دیکھ لیجئے گا کلک کریے گا دیکھ لیجئے گا پرانا ویڈیو آج ہم باقی کے نبند جو رہ گئے ہیں ان کی کتھنوں کو کرنے والے ہیں تو پہلا ہے ویدیا کلا کویتا ساہت دھن اور راجسو سے بھی آجرن کی سبھیتہ ادھک جوتشمتی ہے آجرن کی سبھیتہ کو پرابت کر کے ایک کنگال آدمی راجاؤں کے دلوں پر بھی اپنا پرابتوے جمع سکتا ہے اگلہ ہے آجرن کی سبھیتہ میں بھاشا سدہ مون رہتی ہے اس بھاشا کا نگنٹو شد شیط پترو والا ہے اس میں نام ماتر کے لیے بھی شبد نہیں یہ سبھیتہ چرن ناد کرتا ہوا بھی مون ہے ویکھان دیتا ہوا بھی ویکھان کے پیچھے چپا ہے راگ گاتا ہوا بھی راگ کے سر کے بھیتر پڑا ہے نمرتہ دیا پریم اور ادھارتہ سب کے سب سبھیتہ چرن کی بھاشا کے مون ویکھان ہے منوشی کے جیون پر مون ویکھان کا پرابہ چرستھائی ہوتا ہے اور اس کی آتما کا ایک انگ ہو جاتا ہے اگلہ ہے وے ویکھان ہی کیا جس نے ہردے کی دھن کو من کی لکش کو ہی نہ بدل دیا چندرمہ کی مند مند ہسی کا تارا گھن کی کٹاکش پورن پراکرتک مون ویکھان کا پرابہ کسی قوی کے دل میں گھوز کر دیکھو اگلہ ہے کمل اور نرگس میں نئے نے دیکھنے والے نیتروں سے پوچھو کی مون ویکھان کی پرابہتہ کتنی دیو ہے اگلہ ہے سچا آچرن پربھاو شیل اچل اسثت سنکت آچرن نہ تو ساہتی کے لمبے ویکھانوں سے گڑھا جا سکتا ہے نہ وید کی شتیوں کے میٹھے اپدیش سے نہ انجل سے نہ قرآن سے نہ دھرن چرچہ سے نہ کیوال ستسنگ سے جیون کے ارن میں دھسے ہوئے پورش پر پرکرتی اور منوشی کے جیون میں مون ویکھانوں کے یتنے سے سنار کے چھوٹے ہتھوڑے کی مند مند چوٹوں کی طرح آچرن کا روپ پرتکش ہوتا ہے اگلہ کتھن ہے آچرن بھی ہمالے کی طرح ایک اونچے کلش والا مندر ہے یا وی آم کا پیڑ نہیں جس کو مداری ایک شڑ میں تمہاری آنکھوں میں مٹی ڈال کر اپنی ہتھیلی پر جمع دے اس کے بننے میں اندکال لگا ہے اگلہ کتھن ہے اشور تو سزا مون ہے اشور یہ مون شبد اور بھاشا کا وشن ہے یا کیول آچرن کے کان میں گروہ منتر فوک سکتا ہے یا کیول رشی کے دل میں وید کا گیانو دیکھ کر سکتا ہے اگلہ ہے پریم کا آچرن دیا کا آچرن کیا پشو کیا منوشی جگت کے سبھی چراجر آپ ہی آپ سمجھ لیتے ہیں جگت بھر کی بچوں کی بھاشا اس بھاشہین بھاشا کا چن ہے بالکو کے اس شد مون کا ناد اور حسی ہی سب لوگوں میں ایک ہی سا پایا جاتا ہے جب تک یہ جیون کا بیج پریتھوی کے ملمتر کے ڈھیر پر پڑا ہے اتھوہ جب تک وہ خاد کی گرمی سے انکورت نہیں ہوا اور پرسپوٹت ہو کر اس میں دو نئی پتے اوپر نہیں نکلے تب تک جوتی اور وائیوں کس کام کی اگلا ہے آچرن کے وکاس کے لیے جتنے کرم ہیں ان سب کو آچرن کے سنگھن کرتا دھرم کے انگ ماننا پڑے گا چاہے کوئی کتنا بھی بڑا مہاتمہ کیوں نہ ہو میں نشطے پوروک یہ نہیں کہہ سکتا کہ یوں ہی کرو اور کسی طرح نہیں اگلا ہے ہمیں اپنا راستہ اپنے جیون کی قدالی کی ایک ایک چوٹ سے رات دن بنانا پڑے گا اور اسی پر چلنا بھی پڑے گا ہر کسی کو اپنے دیش کال نونسار رام پرابتی کے لیے اپنی نیا آپ ہی بنانی پڑے گی اور آپ ہی چلانی پڑے گی اگلا ہے میں تو اپنی کھیتی کرتا ہوں اپنے حل اور بیلوں کو پراتہ کال اٹھ کر پرنام کرتا ہوں میرا جیون جنگل کے پیڑوں اور پتیوں کی جسنگتی میں گجرتا ہے آکاش کے بادلوں کو دیکھتے میرا دن نکل جاتا ہے میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہاں یدی کوئی مجھے دھوکہ دے تو اسے میری کوئی ہانی نہیں اگلا ہے جب ساہت سنگیت اور کلا کی اتی نے روم کو گھوڑے سے اتار کر مقبل کے گدوں پر لٹا دیا جب آلہ سے اور وشہ وکار کی لپنٹتا نے جنگل اور پہاڑ کی ساف ہوا کے اصبی اور ادھن چیون میں روم والوں کا مکھ موڑ دیا تب روم نرم تکیوں اور بستروں پر ایسا سویا کہ اب تک نہ آپ جاگا اور نہ کوئی سے جگا سکا اگلا ہے ہندو کا سمبند یا کسی پراشین اصبی جاتی کے ساتھ رہا ہوتا تو ان کے ورطمان ونش میں ادھک بلوان شڑی کے منشی ہوتے تو ان میں بھی رشی پراکرمی جنرل اور دھیر ویر پورش اتپن ہوتے آج کل تو وہ اپنشدوں کے رشیوں کی پرپترتہ میں پریم کے جیون کو دیکھ دے کر اہنکار میں مگڑ ہو رہے ہیں اور اسی دن پر ادھو گتی کی اور جا رہے ہیں اگلا ہے صدہ رشی پیدا کرتے رہنا ارثات اپنی اونچی چوٹی کے اوپر ان فولوں کو صدہ دھارن کرتے رہنا ہی جیون کے نیموں کا پالن کرنا ہے آدھیاتمک دھرم کے سپنوں کی شوبہ تب ہی بھلی لگتی ہے جب آدمی اپنے دھرم کا پالن کرے کھلے سمدر میں اپنے جہاج پر ویٹ کر ہی سمدر کی آدھیاتمک شوبہ کا ویچار ہوتا ہے بھوکے کو تو چندر اور سوری بھی کیون آٹے کی بڑی بڑی گولیاں ایسی پرتیت ہوتی ہے اگلا ہے جب تک نردھن پوروش پاپ سے اپنا پیٹ بھرتا ہے تب تک دھنوان پوروش کے صدہ اچرن کی پوری پرکشہ نہیں اس پرکار جب تک اجیانی کا اچرن اشد ہے تب تک وہ جیانوان کے ساتھ اچرن کی پوری پرکشہ نہیں تب تک جگت میں اچرن کی سبھیتہ کا راج نہیں اگلا ہے اچرن کی سبھیتہ کا دیشی نیرالہ ہے تو یہ آبی چکا ہے کئی بار اس میں نہ شاریرک جھگڑے ہیں نہ مانسک نہ آدھیاتمک نہ اس میں ویدرو ہے نہ جنگ کی ہی کا نامو نشان ہے اور نہ وہاں کوئی اونچہ ہے نہ نیچہ نہ وہاں کوئی مہان ہے نہ دھنوان نہ کوئی نردھن اگلا ہے عالت سے مرتیو ہے لیک تو پیڑوں کی چتر سدرش ہوتے ہیں پیڑ تو ہوتے ہی نہیں جو فل لاوے لیکھا گنی یہ چتر اس لیے بھیجا کی سرسطی میں چتر کو دیکھ کر شاید کوئی اصلی پیڑ کو جا کر دیکھنے کا یتن کرے اگلا جو نیبند ہے وہ ہے شردھا اور بھکتی آچارے رامچندر شکلی جی کا تو چلی اب ان کے نیبندوں کی کتھنوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہے کسی منشی میں جن سادھارن میں وشیش گنو شکتی کا ویکاس دیکھ اس کے سمبند میں جو ایک استھائی آنند پدھاتی ہردے میں ستھاپت ہوتی ہے اسے شردھا کہتے ہیں پریم اور شردھا میں انتر یہ ہے کہ پریم سوادھی کاریوں پر اتنا نربھر نہیں کبھی کبھی کسی کا روپ مادر جس میں اس کا کچھ بھی ہاتھ نہیں اس کے پرتی پریم اتبند ہونے کا کارن ہوتا ہے پر شردھا ایسی نہیں کسی کی سندرتہ آنکھ یا ناکھ دیکھ کر اس کے پرتی شردھا اتبند نہیں ہوتی پرتی اتبند ہو سکتی ہے اگلا ہے سچ پوچھی تو اسی شردھا کے آشرے نہیں ان کرموں کے مہتو کا بھاو درن ہوتا ہے جنہیں دھرم کہتے ہیں اور جن میں منوشی سماج کی استھتی ہے کرتوی ارسے بڑھ کر کرم کا اسمارک دوسرا نہیں اگلا ہے کرم کی شمطہ پرابت کرنے کے لیے بار بار کرتوی ہی کی اور آنکھ اٹھتی ہے کرموں سے کرتوی کی ستھیتی کو جو منوہرٹہ پرابت ہو جاتی ہے اس پر مقد کر بہت سے پرانی ان کرموں کی اور پریریت ہوتے ہیں کرتوی اپنے ست کرم دوارہ ایک وسترت شتر میں منوشی کی صد ورتیوں کے آکرشن کا ایک شرد تکیندرہ ہو جاتا ہے اگلا ہے جس سماج میں کسی جوتش مان شکتی کندر کا ادھے ہوتا ہے اس سماج میں بھن بھن ہردیوں سے شب بھاونائی میک کھنڈوں کے سمان اٹھ کر تتھا ایک اور اور ایک ساتھ اگرسر ہونی کا کارن پرس پر مل کر اتنی گھنی ہو جاتی ہے کہ ان کی چھٹا بھی گھٹا بھی امڑ پڑتی ہے اور منگل کی ایسی ورشہ ہوتی ہے کہ سارے دکھ اور کلیش بہ جاتی ہیں اگلا ہے پریم میں کیول دو پکش ہوتے ہیں شردہ تین پریم میں کوئی مدھیستر نہیں ہے پر شردہ میں مدھیستر اپیکشت ہے پریمی اور پریے کی بیچ کوئی اور وسطو انیواری نہیں پر شردہ لو اور شردہ کی بیچ کوئی وسطو چاہیے یدے کسی کوئی کا کوئی بہت اچھا لگا کسی چترکار کا بنایا چتر بہت اونچا اور ہمارے چتے میں اس کوئی یا چترکار کے پرتی ایک سوہرد بھاوت پر ہوا تو وہ شردہ ہے کیونکہ یہ کابی یا چتر روپ مدھیست دوارہ پرابت ہوا ہے شردہ میں درشتی پہلے کرموں پر سے ہوتی ہے شردہ تک پہنچتی ہے اور پریتی میں پریے پر سے ہوتی ہوئی اب اس کے کرموں آدھی پر آتی ہے ایک میں ویکتی کو کرموں دوارہ منوہرتہ پرابت ہوتی ہے دوسری میں کرموں کو ویکتی دوارہ ایک میں کرم پردھان ہے تو دوسری میں ویکتی تو یہ دونوں میں انتر جو ہے اگلہ ہے کسی کے روپ کو سویم دیکھ کر ہم ترنت موہد ہو کر اس سے پریم کر سکتے ہیں پر اس کے روپ کی پرشنس جا کسی دوسرے سے سن کر چٹ ہمارا پریم نہیں امر پرے گا شردہ بھاجن پر شردہ وان اپنا کسی پرکار کا ادھکار نہیں چاہتا پر پریمی پریے کے ہردے پر اپنا ادھکار چاہتا ہے تو یہ شردہ اور پریمی انتر ہے اگلہ ہے سدہ چار پر شردہ اور اتیچار پر کرو دھیا گھرنا پرگٹ کرنے کے لیے سماج نے پرتیک ویکتی کو پرتین ندیتو پردان کر رکھا ہے یہ کام اس نے اتنا بھاری سمجھا کہ اس کا بھار سارے منشیوں کو باٹ دیا ہے دو چار مننیے لوگوں کو کئی ہی سر پر نہیں چھوڑ رکھا اگلہ ہے شردہ کی ساماجک وشیشتہ ایک اسی سے سمجھ لیجیے کہ جس پر ہم شردہ رکھتے ہیں اس پر چاہتے ہیں کہ اور لوگ بھی شردہ رکھیں جس پر ہمارا پریم ہوتا ہے اس سے اور دس پانچ آدمی پریم رکھیں اس کی ہمیں پروا کیا اچھا بھی نہیں ہوتی کیونکہ ہم پریے پر لوگ بھوش ایک پرکار کا انین ادھکار یا ازارہ چاہتے ہیں تو یہاں پہ دونوں میں آپ کو انتر پتہ چڑھ رہا ہوگا کی کیا ہے تو یہ شردہ جی کے دور بتائے گیا ہے اگلہ کہتے ہیں جب تک سمسٹی روپ میں ہمیں سنسار کے لکش کا بودھ نہیں ہوتا اور ہمارے انتر کرن میں سامانے آدھرشو کی ستھاپنا نہیں ہوتی تب تک ہمیں شردہ کا انوباب نہیں ہوتا اگلہ ہے شردہ کا مول تتو ہے دوسرے کا محتو سکار کرنا اتہ جس کی سوارتھ بدھا درشتی اپنے سے آگے نہیں جا سکتی اتوہ ابھی من کے کارن جنہیں اپنی ہی بڑائی سے انوباب کی لط لگ گئی ہو ان کی اتنی سمائی نہیں کہ وہ شردہ ایسے پویتر بھاو کو دھارن رکھ کریں اگلہ ہے سماج کلا سمبیدنی مرمگیتہ کے پرچار کی ویوستہ کریں جس سے ویویدہ کلاوں کے سامانے آدھرش کی ستھاپنا جن سموں میں ہو جائے پر اتنا ہونے پر بھی کلا سمبندنی وروچی کی ویوینتہ تھوڑی بہت اوشی رہے گی اگلہ ہے سدہ چار پرتی یدی ہم شردہ نہیں رکھتے تو سماج کے پرتی اپنے کرتوے کا پالن نہیں کرتے یدے کسی کو دوسرے کی کلیان کے لیے بھاری سوارتھ تیاک کرتے دیکھ ہمارے موں سے دھنے بھی نہ نکلا تو ہم سماج کے کسی کام کے نہ ٹھہرے سماج کو ہم سے کوئی آشا نہیں ہم سماج میں رہنے یوگیں نہیں اگلہ ہے کسی کرم میں پروت ہونے سے پہلے یہ سکار کرنا آوشک ہوتا ہے کہ وہ کرمی یا تو ہمارے لیے یا ہمارے سماج کے لیے اچھا ہے اگلہ قطرے ایسے وقتی کے پرتی جو شردہ ہوتی ہے وہ سادن سمپرندہ پہ ہی ہوتی ہے سادھی کے پونتہ پر نہیں سنگیت ناد کی مدور گتی دوارہ منشی میں مادوری کا سنچارن کرنے کے لیے تھا وہ ان پکے لوگوں کے ہاتھوں میں پڑھ کر کیول سوارگرام کی لمبی چوڑی قواعد ہو گیا اگلہ ہے وددتہ کسی وشے کی بہت سی باتوں کی جانکاری کا نام ہے جس کا سنچے بہت کشت شرم اور دھارن سے ہوتا ہے اگلہ ہے ہماری شردہ کے کارن وہ ہمیں کسی پرکار کا لا پہنچانا چاہتا ہے تو وہ ہمارے شردہ کو خوش آمد سمجھتا ہے اور ہمارا اپمان کر سکتا ہے شردہ میں یاچکتہ کا بھاولیش ماتر بھی نہیں ہوتا شردہ دوارا ہم کیول اپنے ہردہ کا پڑچے ماتر دیتے ہیں کہ اس میں مارمک تک یا دھارم بھاو ہے ساتوک آچرن یا پرتبہ کی کلا میں پرسند ہونے کی شمتہ ہے اگلہ ہے سچا دان دو پرکار کا ہوتا ہے ایک ویہ جو یا دیاوش دیا جاتا ہے دوسرا ویہ جو شردہوش دیا جاتا ہے پندے تب ویدوانوں اور دھارموں کو دیان دیا جاتا ہے ویہ جو شردہوش دیا جاتا ہے اگلہ ہے یدی ہمارے کام کے ہیں یدی رام ہمارے کام کے ہیں تو راوڑ بھی ہمارے کام کا ہے ایک میں ہم اپنے لئے پرورتی کا کرم پاتی ہیں دوسرے میں نیورتی کا جیون میں اس نیورتی اور پرورتی کا پرواہ سالسا چلتا ہے دوراچری بھی یدی اپنے دوراچار کا فل سنسار کے سامنے پرن روپ سے بھوگ لیتا ہے تو سماج کے لئے اپیوگی ٹھہر جاتا ہے رام کے ہاتھ سے مارے جانے سے راوڑ کا جیون بھی سارتھک ہو گیا یدی پاپی اپنے پاپ کا فل اکانت میں یا آتما میں ہی بھوگ کر چلا جاتا ہے تو وہ اپنے جیون کی ساماجک اپیوگتہ کی ایک ماتر سمبھاونا کو بھی نسٹ کر دیتا ہے اگلا ہے بھکتی کا اس تھان منوہ ہردہ ہے وہی شردہ اور پریم کے سہی یوگ سے اس کا پرادور بھاو ہوتا ہے اتھا منش کے شردہ کے جو وشے اوپر کہے جا چکے ہیں انہی کو پرماتما میں اتینت وشد روپ میں دیکھ کر ہی اس کا من کھجتا ہے اور وہ اس وشد روپ وشست کا سامپی چاہتا ہے اس کے ہردے میں جو سوندر کا بھاو ہے جو شیل کا بھاو ہے جو ادارتہ کا بھاو ہے جو شکتی کا بھاو ہے اسے وہ اتینت پرن روپ میں پرماتما میں دیکھتا ہے اور ایسے پرن پرش کی بھاونا سے اس کا ہردے گدگد ہو جاتا ہے اور اس کا دھرم پتھ آنند سے جگ مگا اٹھتا ہے جس میں سسٹوں کے آدھر دینوں پر دیا دوسٹوں کے دمن آدھی جیون میں انہیک روپوں کا سوندر دکھائے پڑے گا وہی سوارت پورن لوگ دھرم کا مارگ ہوگا شترے دھرم پالن کرنا ہی آوشک سنسار میں سب دن بنی رہے گی کوئی ویپار یوگ اسے نہیں ہٹا سکتا اگلہ ایسی دشا میں یدی اس ابلہ کی رکشہ اسٹ ہے تو ہمیں چٹ پٹ اس کرم میں پرورت ہونا ہوگا جس سے اس دوشت کو بادہ پہنچے اس سمیں کا ہمارا کرود کتنا سندر اور اکرود کتنا گرہت ہوگا تو یہ اس کے کتھن ہوگئے اب بات کرتے ہیں ناکھون کیوں بڑھتے ہیں ہزاری پسا دویدی جی کا نبن تو اس کے بارے میں جو مہتپون کتھن ہے اس پہ تو یہاں ہے کہ الپگ پتہ بڑا دینی جیو ہوتا ہے میری چھوٹی لڑکی نے جب اس دن پوچھ دیا کہ آدمی کے ناکھون کیوں بڑھتے ہیں تو میں کچھ سوچ ہی نہیں سکا یہ اب آگے ناکھون کیوں اس پرکار بڑھا سکتے ہیں کٹ دیجئے وہ چپ چپ دنڈ سویکار کر لیں گے پر نرلج اپرادی کے بھاتی پھر چھوٹتے ہی سندھ پر حاضر آخر یہ اتنی بےہیا کیوں ہے اب بھی پرکرتی منوشی کو اس کے بھیتر والے اشتر سے ونچت نہیں کر رہی ہے آپ بھی وہی یاد دلا رہی ہے کہ تمہارے ناکھونوں کو بھلایا نہیں جا سکتا تم وہی لاکھ ورش پہلے کے نکھ دنتا والی لمبی جیب ہو پشو کے ساتھ ایک ہی سطر پر وچڑنے والے اور چڑنے والے اس کے بھیتر بربر یوگ کا کوئی اوشیش رہ جائے یا اسے آسا ہے لیکن یہ کیسے کہوں اگلہ ہے منوشی کی بربر تا گھٹی کہاں ہے میں تو بڑھتی جا رہی ہے منوشی کے اتحاس میں ہیروشیما کا ہتھیاکان بار بار تھوڑے ہی ہوا ہے یہ تا اس کا نوینطم روپ ہے میں منوشی کے ناکھون کی اور دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی نراش ہو جاتا ہوں یہ اسی بھینگ کر پاشوی ورطی کے جیون پرتیق ہے منوشی کی پشتہ کو جتنی بار بھی کار دو گئے مرنا نہیں جانتی اگلہ ہے اسے اتنا بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے بھی ترنک بڑھا لینے کی جو سہجات ورطی ہے وہ اس کے پشتہ کا پرمان ہے انہیں کاٹنے کی جو پرورتی ہے وہ اس کی منوشیتہ کی نشانی ہے اور یہ بھی پشتہ کے چن اس کے بھی تر رہ گئے ہیں پر وہ پشتہ کو چھوڑ چکا ہے اگلہ ہے اشتر بڑھانے کی پرورتی منوشیتہ کی ویرو دینی ہے اگلہ ہے اپنے آپ پر اپنے آپ کے دورہ لگایا ہوا بندھن ہماری سنسکرتی کی بڑی بھاری وشیشتہ ہے اگلہ ہے اہاڑ نندرہ آدھی پشو شلب سو بھاو اس کے ٹھیک ویسے ہی ہیں جیسے انپرانیوں کے لیکن میں پشو سے بھن ہے اس میں سیم ہے دوسروں کے سکھ دکھ کے پرتی سمویدنا ہے شدہ ہے تپ ہے اور تیاغ ہے یہ منوشی کے سویم کے ادبہاوت بندھن ہے اگلہ ہے گوتم نے ٹھیک ہی کہا تھا منوشی کی منوشیتہ یہی ہے کہ وہ سب کے دکھ سکھ کو سہانو بھوتی کے ساتھ دیکھتا ہے یا آتم نربت بندھن ہی منوشی کو منوشی بناتا ہے تو کئی بار آپ کو اتنا چھوٹا سا سنٹنس بھی واقعے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ آتم نربت بندھن ہی منوشی کو منوشی بناتا ہے یہ کس کا کتھن ہے یا کہاں سے لیا گیا ہے اہنسہ ستھے اور آکروڈ مولک دھرم کا مول اتس یہی ہے اگلہ کتھن ہے پریم ہی بڑی چیز ہے کیونکہ وہ ہمارے بھیتر ہے اچھ کھلتا پشو کی پرورتی ہے سوکا بندھن منوشی کا سو بھاو ہے اگلہ ناکھون کا بڑھنا منوشی کی بھیتر کی پشوطہ کی نشانی ہے اور اسے نہیں بڑھنے دینا منوشی کی اپنی اچھا ہے اپنا آدرش ہے منوشی میں جو گھرینہ ہے جو انعیاس بینا سکھائے آ جاتی ہے وہ پشوطہ کا دیو تک ہے اور اپنے کو سنیت رکھنا دوسروں کی منو بھاو کا آدر کرنا منوشی کا سو دھرم ہے منوشی کی چردار تتا پریم میں ہے میتری میں ہے تیاغ میں ہے اپنے کو سب کے منگل کے لیے شیش بھاو سے دے دینے میں ہے نا خونوں کا پڑھنا منوشی کے اند سہجات ورطی کا پرینام ہے جو اس کے بھیتر جیون میں سفلتا لے آنا چاہتی ہے اس کو کاٹ دینا اس ور نردھارت آتمن بندھن کا فل ہے جو اسے چڑھ تارت کی اور لے جاتی ہے اگلا جو نبند ہے وہ ہے مہا کوئی کی ترجنی کبیر نات رائی جی کے دوارہ تو یہاں جو نبند ہے مہا کوئی کی ترجنی کبیر نات رائی جی کے دوارہ تو اس میں برمہ کا دن چڑھ رہا تھا پر جی و کی رات ری تھی اور ویہ تی تری تی یو کی ایک جی رات ری جی 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 رات 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 شانت گری پت ون پت ندی پت سبی نصب 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 پتنگ کا چی سور سان بھائس کی ہون کارت تھا منو جو ون ش کا عوی رام اش رو گالی گروش یا کپٹی چاٹو کارت یہ سب کچھ بند ہو گیا ہے اگلا قطن وانی میرا کنٹ وکل ہے لگتا ہے میرے ماتھی میں کچھ نیا کھلوار کر رہی ہو چاروں مکھ سے چاروں ویدوں کا گان کرنے کے بعد بھی لگتا ہے کنٹ میں تمہاری کسی نئی بھنگی ماں کا آویش آ رہا ہے میرے اچھان نئے ڈنگ سے گان رچنے کی ہو رہی ہے اگلا قطن ہے میں تھک گئی ہوں ہٹو تنگ مت کرو سونے دو اندر آدیت سوم کا نام لیتے لیتے میں اوب گئی گمت کرو تو یہاں یہ کتھن ہے وہ برمہ جی اور سرسطی کے دوارہ جو ہے ماتا سرسطی کے دوارہ جو ہے ان میں وارتلاب کی بات کہی گئی ہے تو ان دوروں کے بیچ جو وارتلاب ہے اس کا ورنن اس میں ہے کیونکہ ادھے کے برمہ جو ہے وہ سرسطی کے رچیتہ ہے رچنکار ہے تو یہاں اگلہ ہے فوہر بھندیش نارا شنشی گاتھائیں میں نہیں گاتی یجبانوں کی تاریف کے گیت یہ سب تو تمہارے مان پتروں رشیو مہرشیو کی آمدنی کا ذریعہ ہے دیکھتے نہیں ہو یہ تمہارے جٹا جٹ دھاری بیٹے گھی پی پی کر کتنے موٹے کندے ہوتے جا رہے ہیں اگلہ کتن ہے کرونچ اتنے سندر چتر کہاں ہوتے ہیں یہ نیل مرال ہے یا کشب سمدر کے نیل سپورن ہے یا کراتوں کے پیت ساغر کے انامہ مرکت پاکھی ہیں جو پیت ساغر سے ارہ ودی کے شروط تک شرد اور وسند کا سند پاٹ تے چلتے ہیں جو آئے نا یہاں بھی بے مطلب پون ویگ سے پیچھے بیچھے بھاگتے آئے اگلہ ہے اس بار چھند اور کافے دونوں مانویے ہی رہیں گے منشی دوارہ منشی کی کرتی کا گان تم دیکھوگی کہ تمہاری اور پورش کویتہ سے مانوی کویتہ سندر ہی ہوگی اگلہ کتنے تم نیرممتہ بن کر اس کے ہردے میں پرتشت ہو جاؤ تم تیجنہ بن کر اس کے سنائیو اور بوجاؤ میں پرویش کرو تم وید بن کر اس کے دھورت باڑ میں دھا وان ہو جاؤ جس سے موہت کرونچے کے جوڑے میں سے ایک کو ورد کر دے اور نیرجیو لوت فر فڑاتے ہوئی سامنے جمین پر آگیر اگلہ کتنے پرتش چر کالین پراشین یا آدھی کا ارث جن اور گوڑا ہی لگایا جاتا ہے منوج بہت دن تک درشت ہی رہا اب اسے سویم کبھی ہونے دو سویم نشٹ ہونے کا سکھ لینے دو اگلہ کتنے برامنوں کی پرانی بھاشا میں نشاد اور آرہ شبد جاتی واج شیل واج تے یہ دی باد کے برامنوں نے سوارت واج شیل کی بات کو پرشت بھومی میں کر دیا اگلہ اے پنڈت مہاراج کیوں کوپت ہوتے ہو جرہ مجھے پہچانو کی میں کون ہوں میں ہوں اتحاس کہ نردش پر مارنا ہی میرا کام ہے اگلہ ہے تو تم بھی سن لو یدی تم اتحاس ہو تو میں ہوں کعوی ہم اور تم دونوں ستیر تھے پر جب تم ویویق بھرسٹ ہوتے ہو رج دھرت اور مدو چابیوں کو ایٹ کر تالے میں بند کر دیتے ہو شد کام لالسا کو سبھیتہ سلسکرتی کہہ کر چلانے لگتے ہو تو میری ترجنی بینہ اٹھے مانتی نہیں میرا کنٹ ایک کرد شوک بولنے شوک بولنے کو وکل ہو جاتا ہے اگلے قطنہ میں نے دیکھا کی اتحاس اپنے سمپون ارث شاستر راجنی تی کوٹ نیتی کے باوجود مارے شرم کے پنہ سمٹ کر چھوٹا ہو گیا پنہ اس کے چہرے کا رنگ کالا ہو گیا اور ادھر آسمان کے نیل ادھر کے اتر کال کی سرسوطی کا وہاں نیچے اترہ اگلہ بندو میں لوٹ آیا ہوں شبد بن کر بھاو بن کر میں اپنے کل کوزن دوارہ تمہارے اندر اسنکھ ورشہ شرد اور اسنکھ ویدو کی رچنا کروں گا اگلہ ہے استی کی پکار ہمالے ویدیانیواز مشر جی کا نبند تو اس میں کہا ہے سنسکرت بھاشا میں ایسے استی کریا کے بھی ناوہ کے پورا ہو جاتا ہے ہندی یا انگریزی کی طرح استی کی سمانار تک کریا دینے کی ویوشتہ نہیں ہے کہیں کچھ گربڑ ہے کہاں ہمالے میں یا کالیداز میں یا شاید ہمالے اور کالیداز کی درطی میں اس کا انسندھان کرنا چاہیے ہمالے مجھے بلا رہا ہے کام سمیٹ یہ اب یہاں کام نہیں ہوگا ایسے وجر ناستک آدمی کو یہاں بلاوا بات کیا ہے آخر ہمالے دیو آتما ہے گیتہ کے انسار شاکشات بھگوان واسودیو کا وگرہ ہے اگلے ہمالے کی پرتکردی سلسکردی بھاشا سلسکرد بھاشا بھی ان کے لئے اسطی روپ تھی اس بھاشا کے مردن کوئی کالیداز اسطی روپ تھے ہمالے کی چھائے میں بسی ہوئی سامان جنت شکتی کا اجشر شروت تھی میں سمجھتا ہوں اس لئے ہمارے جیسے بہت سے آستکوں سے ہماری نظروں میں ایک نسٹ شردہ کوئی ملے نہیں رکھتی شرد شرد نیا روپ دھارڑ کرنے شرد ہی واسط شرد ہے اس پیمانے سے ہم دیوتا کو بھی نابتے ہیں ہر دیوتا کا ایک اسطحان ہے دیکھیں اگر کسی نبندھوں میں چاہتے ہیں کہ وستار پوروک ورنن کہہ جائے تو بتا دیجئے گا تو وستار پوروک بھی اس کی ویکھ کر دی جائے گی فیلال تو یہ جو مہت پون تھے دیکھیں اس کا سنگشپت ویورن بھی میں نے آپ سبھی کو بتایا ہے تو ایک وائل سب سے پہلے آپ سنگشپت ویورن پڑھ لینا اس کے گتھنوں کو پڑھ لینا اور اتنا ہی آپ کی پرکشن کے لئے کافی ہوگا اس ویورن سے جتنا میں نے سبھی کو اس کا کروائے ہے اگلہ ہے بھارت ورش کی راستر کی ایکتہ کی بات کرنی ہوگی تو وہاں نگادی راج ہمالے کا نام ضرور لینا چاہیے دو چار سوکھے اندھولے انرنگے رشمی اچھا چڑھا نہیں ہوگے یا پہلے کے چڑھائے اچھا ہی چڑھائے کوئی حرض نہیں اگلہ ہمالے کل پروت ہی نہیں کل کا کرتا ہے یدی پی عمر میں وند ہے آدھی سے کچھ نیا ہی پڑتا ہے یہ کیسی بیپر کی بات کرتے ہو کہاں کا کل کہاں کا کرتا 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 کے نام پر اگنیت تناو ہے ساس بہو کے بیچ پتا پتر کے بیچ بھائی بھائی کے بیچ دیورانی جٹھانے کے بیچ اور ہر تناو کے بعد ایک ٹوٹر ہے کرتا کے نام پر ایک کرم رہ گیا ہے ایک مرا ہوا ویکت رہ گیا جو سامنجس ستھاپت کرتے کرتے اتنے او سامنجس میں پڑ گیا ہے کہ اسے مرنے کی بھی ستن ترطہ نہیں رہ گئی ہے اگلا کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یوگ ارث پردھان ہے روپے کی مہیمہ او پرم پار ہے پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ شبد یوگ ہے شد شبد یوگ شبد جس سے ارث ایک دم او سم پرکت ہو نیرا کی ولی بھوت شبد ہو ارث کے مہباش کے یک تو شبد کی مہیمہ کے آگے کسی کی مہیمہ نہیں اگلہ ہیمال ہے بھوگول رہتا تو اسے سمجھنا آسان تھا کمرے سے نقشک ہٹا دینے سے اس سمسیہ کا سمادھان ہو جاتا اور اگر یہ اتحاس ہوتا تو پرگت شیر ہو کر اس سے مغتی مل جاتی یا اگر کیول چوکی دار ہوتا تو نین کے گولی سے پرول کی پکار سے چھٹی مل جاتی پر یہ نہ تو نہ بھوگول ہے نہ اتحاس نہ بھوگول یا اتحاس کا پرہ ریا تو بس ہے ماتر اس تھی ہے نہ بھوط نہ بھوشتی اگل قطن ہماری نشو سلسکرتی کا سوہاگ اہمن ابیجات ورگ میں نہ ہو کر حیثیت داری میں پیمال مد ورگ میں نہ ہو کر اسی اک انچن ورگ میں سرکشت ہے جہاں دیش کا اس بھوگول یا اتحاس جاتی کے روپ میں نہیں بلکہ ایک اونچے اداد اجول ستی رکھا کے روپ میں اگلہ قطن ہے اجیان میں پرکاش مان یہ ہمارے جھوٹے ویجیان کے ابیمان کو ایک چنواتی ہے ہمارے سانسکرت کے ویبھو کو ایک چنواتی ہے یہ سیحہ پڑا ہمالے باہر نہیں بھیتر ہے اگلہ ہے کیا اس ویروپ استی کی پکار ہماری نشوستہ کو اگھاڑ سکے گی اور ہماری چیتنا پاروطی سے سوہاگ بھوگنے کی ادھکاری تو نہیں رہے نہیں کیا ترکن خٹکن گوبن دوبن سے بھی سوہاگ کے لئے نش سنکوچ ہاتھ پسار سکے گی تو یہ اس نبند کے مہتوپوڑ کتھن تھے اب اگلا نبند لیتے ہیں وکلانگ شردہ کا دور حریشن تو یہ نبند حریشن کار پرسائی جی کے دوارہ لکھا گیا ہے اس نبند کے مہتوپوڑ کتھن کو دیکھتے ہیں میں بڑی تیجی سے شردہ ہو رہا ہوں جیسے کوئی چلتو عورت شادی کے بعد بڑی فورتی سے پویتر ہونے لگتی ہے یہی حرکت میرے ساتھ پچھلے کچھ مہینوں سے ہو رہی ہے جب تک کوئی میرے چرن چھو لیتا ہے ویسے چرن چھونا اشریل کرتی کی طرح اکیلے میں ہی کیا جاتا ہے پروے سجن سالوجین روپ سے کر بیٹھے تو میں نے آس پاس کھڑے لوگوں کی طرف گرو سے دیکھا تل چٹو دیکھو میں شردہ ہو گیا تم گھستے رہو کلم پر تب شردھالوں نے میرا پانی اتار دیا اس نے کہا اپنا تو یہ نیم ہے گو برامن کرنیا کے چرن جرور ہوتے ہے یعنی اس نے مجھے بہت بڑا لے کک نہیں مانا تھا اگلا کتن ہے شردے بننے کی بھائی بھائتہ میں میں سمجھ گیا تھا ورنہ میں سمجھ ہوں اپنے آپ کو کبھی کا شردے بنا لیتا وہ فوہر سے شروع کر کے مانتہ پرابت بھگوان ہے میں بھی اگر نیم پلیٹ میں نام کی آگے پندت لکھوا لیتا تو کبھی کا پندت جی کہلانے لگتا اگلے ہے میرا کمینہ پن ابھی شردہ کے لائق نہیں ہوا ہے اس ایک سال میں میری ایک ہی تفسیہ ہے ٹانگ توڑ کر اسپتال میں پڑھا رہوں ہڈی جڑنے کے بعد بھی درد کے کارن ٹانگ فورتی سے سمیٹ نہیں سکتا لوگ میری اس مجبودی کا ناجاج فائدہ اٹھا کر جھٹ میرے چرن چھو لیتی ہے اگلہ تخت ایسا پویتر آسن ہے کہ اس پر لیٹے دوراتما کے بھی چرن چھونے کی پرید ناف ہوتی ہے اگلہ شردہ دی جا رہی ہے لوگ سوستے ہوں گے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یہ اسمرت ہو گیا دی ہے اگلہ کتن ہے اور شردہ کا یا کوئی دور ہے دیش میں جیسا بات آورن ہے اس میں کسی کو بھی شردہ کرنے میں رکھنے میں سنکوچ ہوگا اگلہ بدھی جیویوں کی نسل پر ہی شنکہ کی جا رہی ہے ڈاکٹرز کو بیماری پیدا کرنے والا صد کیا رہا ہے کہیں کوئی شردہ نہیں وشواص نہیں شردہ گرہن کرنے کی بھی ایک ویدھی ہوتی ہے مجھ سے سہج ڈھنگ سے ابھی شردہ گرہن نہیں ہوتی اٹ پٹا جاتا ہوں ابھی شردہ ہوں تو یہ والا جو کتن ہے یہ پیچھلی باری آپ کی پرکشہ میں آیا ہوا ہے اگلہ ہے ابھی کچھا ہوں پیچھے پڑھنے والے تو پویتر تک ہو بھی چھنال بنا دیتے ہیں میرے یہ شردہ لو مجھے پکہ شردہ بنانے پر تلے ہیں پکہ شردہ میں دیکھ ہائے میں اتنے ادھم کی اپنے کو ان کے پویتر چڑھنوں کو چھونے کے لائک نہیں سمجھتا سوچتا ہوں ایسا بات دیکھ کرنے والا روب مجھے مجھ اوچ شردہ کو کب آئے گا اگلہ ہے شردہ بننے کا مطلب ہے نان پرسن آویکتی ہو جانا شردہ ہوتا ہے جو چیزوں کو جانے تھے کسی چیز کا ورود نہ کرے جبکی ویکتی کی چرطر کی پہچان ہی یہ ہے کہ کن چیزوں کا ورود کرتا ہے مجھ لگتا ہے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں اب تم کونے میں بیٹھو تم دینی ہو اگلہ شردہ پرانے اکھبار کی طرح ردی میں بک رہی ہے وشواس کی فصل کو دوسار مار گیا اتحاس میں شاید کبھی کسی جاتی کو اس طرح شردہ اور وشواس سے ہین نہیں کیا گیا ہوگا اگلہ ہے اپنے شردہ حالو سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چرن جھونے کا موسم نہیں لات مارنے کا موسم ہے مار اک لات اور کرانتی کاری بن جاؤ تو دوستو یہ تھا سمپورن نبند آپ سبھی کو کیسا لگا تو UPHC میں جتنے نبند تھے ان ٹاپکس بھی ہمارا کور ہو چکا ہے تو ضرور کمنٹ کر بتائیے گا اگر کوئی نبند آپ نے پڑھا ہو اور آپ کو سمجھ نہ آیا ہو فی لال یہاں میں نے آپ کو شورٹ میں بتائی ہیں نبند کا سنگ شفت ویورن ایسی کر کہ آپ کو مل جائے گا تو اس میں بھی آپ چیک کر لیجئے کہ آپ کو سمجھ آیا ہے کہ یہاں پہ مط کث کو بھی میں لے لیا ہے تو نبند سے سمجھ سارے ٹاپک آپ کے لے لئے گئے ہیں ڈاؤٹ ہو تو ضرور بتائیے گا ڈانی بات